السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو اپنے زیمان میں رکھے تو آج میں آپ سب کو بنانے سکھا ہوں کہ بہت ہی مزے کا گھڑ کا حلوہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہو شکل سے تو ویسے لی لگ رہا تو ویسے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے لئے تو آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی کہ یہ مزیدار سا گھڑ کا حلوہ میں نے کیسے بنایا تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لئے چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہے سوجی اور اس کو میں نے اچھے سے چھاند کے رکھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک پیالی تو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی کم ہی ہے اور ہمیں چاہیے گھڑ جو ہے وہ آپ نے سیم لینے مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ ہو یہ کم ہو دونوں سیم چیزیں ہونے چاہیے ہیں اور پانی جو ہم نے لینا ہے وہ تقریباً میں دو پیالی یہ والی لوں گی اور آپ بھی دو ہی لینا ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل بادام یہاں پر میں نے لے لی ہے ڈرائی فروٹس میں تو کوئی کمی مت چھوڑی ہے جتنا آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو دن ڈالیے گا اور کاجو لے لیے ہیں میں نے اور پستہ لے لیا ہے یہاں پر ناگل میں نے باریخ کٹ لیا ہے اور آج میں نے ڈال لیا ہے چار الائچی ہیں منہ میں پہلے ایک ڈال دی ہوں میں نے کہا چلے بھی کوشش کرتے ہیں کھانے کی ہنچھالا میں بھی کھایا کروں گی تو پھر چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مزیدار ساتھ بڑکا ہلوہ پیالی اس کے اندر میں نے پانی ڈال دی ہے یہی والی جو میں نے آپ کو بتائی تھی پیالی اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کو میں توڑ کے نہیں ڈالنے والی میں اس کو ایسے ڈال دوں گی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ڈال دیں گے تو میں اس لئے یہ ڈالوں گی اور پھر میں اس ہی ڈال دوں گی اس کی خوشبو آ جائے گی اتنا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑ کے ڈالیں اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو ہمارا اچھے سے ملٹ ہو جک ہے اور اس کو تقریباً میں نے دو منٹ کے لیے بوائل کیا تھا اور آپ نے اس کو اچھے سے چاند کے رکھ لینا ہے تو چلیں ابھی ہم سوچی پہ بھونتے ہیں اس کے اندر میں ڈال دوں گی اوائل اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو جک ہے اور اس کے اندر میں ڈال دیں گے سوچی اور اس کو میں تقریباً دو سے تین منٹ کے بھون گے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے جو ہماری ہے وہ اچھے سے براؤن ہو جک ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی اور اس کے میں ویڈیو نہیں بناوں گی کیوں نہیں بناوں گی کیونکہ وہ بہت سادہ شور کرے گی تو چلیں میں اس کے اندر پانی ڈالتی ہوں دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور ابھی میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو تقریباً تین منٹ ہو جکے تھے یہ ہلکی آنچ پر یہ خود ہی پک رہا تھا اور میں نے میں کیا کر رہی تھی میں یہ چیزیں جو تھی ان کا میں مطلب ان کو باریخ چاپ کر رہی تھی یہ ہے کاجو پستہ اور بادام تو یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ابھی نہیں میں چیزیں رائے فروٹس ڈالوں گی میں باد میں ڈالوں گی باد میں کب ڈالوں گی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا تو چلے میں اس کو بند کر دیتی ہوں ہلوہ تو ہمارا بلکل پک چک ہے کیا اس کی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھو آپ بنانا پڑے گا نا آپ کو چلے میں اس کو دلی سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں میں رکھ لیا ہلوہ اور اس کو میں ڈالوں گی پلیٹ کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ایسے بنا لی ہے بلکل گول ہے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے کیا ڈالیں کیا ڈالنا چاہیے بادام ڈالیں گے ایسے ڈال دیں اس کے اوپر تھوڑا سا کام مشکل ہے پر اچھا بنتا ہے یہ آپ نے ضرور بنانا ہے ایسے دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کی فیمیلی کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا دیکھیں میں نے سارے جگہ پر بیچارے پہلا دیا ہے تھوڑا سا اس کے پر اوڈ ڈالوں گی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خلوہ اوپر اوڈ ڈالوں گی بس ایسے ذرا دھیان سے رکھیں گے تو ایسے ہمیں ایک لیر اور بنا دیں گے میں نے دوسری بھی بنا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے بستہ اس کا پیارا سا کلر ہے اس لیے آپ اس کو درمیان بھی ڈالنا اوپر ڈال دیا ہے اور پھر میں ڈال دوں گی اس کے اوپر حلوہ یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ڈرائی فروٹس اور یہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا بس یہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ یہ ہم ڈالیں گے سارڈوں پر یہ بھی بلکل کھایا جاتا ہے تو یہ آپ ایسے ڈال دیں اور پھر میں ڈالیں گے اور پھر میں ڈالوں گی بڑاں ایسے آپ اس کے اوپر ڈال دیں ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بھئی کیا یہ ہم بنا رہے ہیں مزے کا لگ رہا ہے پیارے پیارے ویورس ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایسے لگ رہا کہ پتہ نہیں بھئی یہ کیا بنا دیا ہے یہ گڑھ کا حلوہ ہے تو اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی اور آپ سب کو بتانے کی کہ یہ لگ کیسا رہا ہے تو چلیں میں اس کو جلدی سے ٹیسٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں گی کہ یہ کیسا بنا ہے ویورس اس کو کٹ کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے چیس میں کیک کٹ کرنے والی پر یہ کیک تو نہیں ہے پر کیک جیسا لگ رہا ہے تو چلیں اس کو کٹ کیا جائے کو ٹیسٹ کرنے والی مجھے پتہ نہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے میرا دل تو نہیں تھا کہ اس کو کٹ کروں پر میں نے آپ کو اس کی اندر سے بھی تو خوبصورتی دکھانی ہے ایسے ہی تو نہیں آپ کو بس اوپر سے دکھا دینا شکل سے دکھانا ہے کہ یہ کیسا بنا ہے یوں ہمیں کیک ہی لگ رہا کہ جیسے ہم کیک کھانے والے ہیں تو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں بادام اور پیستا تو چلیں بھئی اس کو کھا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ سچ میں اتنا مزیک ہے جاتا آپ کی سوچ ہے سچ میں یہ بہت زیادہ رزیز ہے یہ دیکھیں بادام اور پیستا سارے اس کی لیئرز بنائیں گے جاتا ہے یہ بہت زیادہ رزیز 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 ہے یہ بہت زیادہ رزی ہے جو میں واپس آئی تو میں نے کہا بھئی کیوں نہ گھڑ لے کے جاؤں اس لامباد میں تو گھڑ ملتا ہی نہیں ہے ملتا ہے پر شوگر بھالا ملتا ہے اس میں پتہ نہیں وہ مکس کر کے بناتے ہیں بلکل بھی نہیں اچھا ملتا پر میں یہ گھوں سے لے کے آئی ہوں کیا وہاں سے اٹھا کے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے تو بھئی آج کھانے میں وہ مجھے مزا آ گیا میں تو جاتا ہوں اس کو کھانے کے لئے آپ بھی پھر جلدی سے جاؤ اپنے کچن میں بنانا میٹھا پھر مجھے کمیٹ کر کے بتانا کہ یہ آپ سے کیسے بنا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دعوں میں یاد نکھا رکھنا اوکے اللہ حافظ باہ